اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم میرا نام محمد ممتاز اس سٹ اسلام آباد مارڈل سکول فبوائز جی سکس فور آپ کو میں جو پڑھا رہا ہوں آج وہ ہے غزل جگر مراد آبادی کی آدمی آدمی سے ملتا ہے یہ اس کا پہلا مصرہ ہے غزل کا ایکسپینیشن کرنی ہے ہم نے تمام اشعار کی اور سمجھنے آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے بچوں اس سے مراد ہے کہ آدمی آدمی سے ملاقات تو کرتا ہے ملاقات تو ہر بندہ دوسرے بندے سے کر لیتا ہے لیکن ان کے دلوں میں کیا ہے یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تو یہ بات کا رویہ پر دکھاتا ہے کہ دلوں میں کیا ہے اس لئے شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ دل جو ہے وہ کسی کے ساتھ اس طرح سے بغلگیر نہیں ہوتے یعنی کہ ان کی سوچ یا ان کی جو جذبات ہیں وہ ایک طرح سے نہیں ہوتے ہو سکتا ہے ایک جو آدمی ہے اس کے دل میں محبت کے جذبات ہوں دوسرا آدمی جو ہے اس کے دل میں نفرت کے جذبات ہوں دلوں کی حالت کے بارے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ بظاہر ہم ملاقات کر لیتے ہیں لیکن ہمارے دلوں میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا اور وہ کام بھی ہے کہ وہ ایک جیسا سوچتے ہوں یا ان کے اندر ایک ہی طرح کی جذبات ہوں یا ایک ہی طرح کی کیفیت ہو تو اس طرح ایک آدمی کا دوسری آدمی سے ملاقات کرنا کتن یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ اب ایک ہو گئے ہیں یا ان کے دل کی بات اب ایک ہو گئی ہے بلکہ وہ مختلف ہو سکتی ہیں ان میں تھوڑا اختلاف ہو سکتا ہے وہ بالکل ایک دوسرے کے مخالق پی ہو سکتی ہیں اپس میں متضاد ہو سکتے ہیں وہ خیالات اور وہ جذبات جو ہیں تو اس طرح سے ایک آدمی کا دوسری آدمی سے ملنا کتن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اب ایک ہی ہو گئے ہیں تو یہ ہے اس کا مطلب کہ دل کسی سے کمی ملتا ہے دوسرا شعر ہے بچوں بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے وہ کچھ اس صادگی سے ملتا ہے اس میں شاعر اپنے محبوب کے بارے میں بتا رہا ہے یہاں میں ایک بات بچوں سے ضرور عرص کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جب اشعار کی تشریح لکھتے ہیں خاص طور پر غزل کے بارے میں تو وہ کبھی بھی لکھتے ہوئے محبوبہ کا لفظ استعمال نہ کریں اور کبھی کسی خاتون کو اس میں ریلیٹ مت کریں اس سے آپ کو نقصان ہوگا آپ کے بارے میں امیج اچھا نہیں بنیں گا اور ساتھ آپ کے نمبر بھی آپ کو کوئی نہیں ملیں گے تو آپ نے لفظ استعمال کرنا ہے محبوب تو پھول جاتا ہوں میں ستم اس کے وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے شاعر اس میں یہ بات بتا رہا ہے کہ وہ میرا محبوب وہ جب مجھ سے ملتا ہے تو اتنی سادگی سے ملتا ہے کچھ ملنے کا اس کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اس ملاقات کے بعد اس نے جتنے بھی مجھ پر ستم کیے ہوئے ہیں جتنے بھی میرے ساتھ ظلم کیے ہیں جتنی بھی بے رخی کیے ہیں وہ ساری میں بھول جاتا ہے دل میرا جو ہے اس کو بھول کے صرف بس اس ملاقات سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے اب شاعر اس میں بتا یہ رہا ہے کہ اس کا محبوب جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی محبت نہیں کرتا بلکہ اس کا وہ ایک طرح سے نفرت کرتا ہے اور ستم ڈھاتا ہے اس پر اور ظلم کرتا ہے اور اس کی ہر محبت کی جواب کی بات کا جواب جو ہے وہ نفرت کی بات سے دیتا ہے گویا شاعر محبت کے جذبات رکھتا ہے اور اس کا محبوب اس کے لیے نفرت پالتا ہے دل میں تو اس کے باوجود بھی شاعر اسی سے ہی ملنا چاہتا ہے اسی سے ہی مل کے اپنے دل کو خوش رکھنا چاہتا ہے دل کے آتھوں بے بس ہیں دل کے آتھوں مجبور ہیں اور اپنے محبوب سے ملاقات کرنے پر وزید ہے کیونکہ اس کو اس ملاقات میں ہی وہ کہتا ہے چلو اور نہیں تو میرے ملاقات ہو جائے یہی میرے لیے کافی ہے اس سے آگے جو شاعر ہے بچو اس کا میں اپنے مطلب سمجھاتا ہوں کہ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے یہ شاعر میں نے پڑا ہے بچو اس میں اس کو اگر آپ تھوڑا سا اس انداز سے پڑھیں کہ رنگ جو ہے اس کو اگر ہم پہلے مصرے میں پڑھیں تو پھر ہمیں اس کا مطلب جو ہے وہ پڑھنے میں سمجھنے میں سانی رہے گی یہ ہے کہ آج میں پڑھتا ہوں تو سمجھنے کی کوشش کریں آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ یہ یعنی پہلا جو مصر ہے اگر ہم اس کو پروز کی صورت میں پڑھ لیں یعنی پروز اس کو نصر کہتے ہیں نصر بنا لیں اس کی تو یہ بن جائے گا آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے اب تیری ہنسی شاعر کس کو کہہ رہا ہے شاعر یہاں اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے تو گویا میں نے پہلے لیسن بھی بتایا تھا کہ اب تیری تیرا تم یا تو اس طرح کے لفظاتیں کسی بھی شعر میں تو اس میں شاعر نے کسی کو مخاطب کیا ہوتا ہے تو اس شعر کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس شعر میں بھی شاعر نے اپنے محبوب کو مخاطب کیا ہے آپ یہی سے شروع کریں گے کہ شاعر اپنے محبوب کو مخاطب کر کے یہ بات کہتا ہے کہ اے میرے محبوب تو جو ہستا ہے اس ہسنے کو میں یہ میرے دین میں فوری طور پر جب میں تجھے ہستا دیکھتا ہوں یا پھولوں کا مختلف رنگوں میں کھلا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے دونوں ہی کی ایسے لگتے ہیں گویا کہ شاعر جب کسی باغ میں جائے یا کسی گلستان میں جا کے پھولوں کو دیکھتا ہے اور پھولوں کو کھلے ہوئے دیکھتا ہے ان کی رنگ دیکھتا ہے ان کی خوشبو میں دیکھتا ہے یا خوشبو میں محسوس کرتا ہے تو اس کو اپنے محبوب کا وہ ہنسنا وہ مسکرانا یاد آ جاتا ہے جو کہ بلکل ہی پھولوں کی طرح اسے محسوس ہوتا ہے گویا اسے جو خوشی پھولوں کو کھلنے سے ملتی ہے اس سے زیادہ خوشی اسے اپنے محبوب کی ہنسنے اور مسکرانے سے ملتی ہے تو اس میں شاعر نے ان دونوں ایسوں کو ریلیٹ کیا ہے اور یہ بتایا ہے ایک طرح سے تشبیح دی ہے کہ پھولوں کا رنگ جو ہے وہ محبوب کی ہنسی سے ملتا جلتا ہے گویا ایک جیسے ہیں دونوں تو یہ ایک طرح سے تشبیح دی ہے اور تشبیح آپ کو پتا رہے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح قرار دینے کو کہتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ استیارہ ہوتا ہے اور استیارہ کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو بالکل ہی کوئی اور چیز کہہ دینا تو یہ یہاں تشبیح ہے اگلا جو شعر ہے بچو وہ ہے سلسلہ فتنہ قیامت کا تری خوشکامتی سے ملتا ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہے فتنہ قیامت اور دوسری بات ہے خوشکامتی ان دونوں کا نے آپس میں ان کو ریلیٹ کرنا ہے ان کا تعلق بنانا ہے کہ کیا تعلق ہو سکتا ہے ان دونوں کا اب فتنہ قیامت جو ہے اس کا مطلب ہے قیامت کا ثانحہ یعنی قیامت کے روز جو ایک سلسلہ شروع ہوگا احساب کتاب کا وہ ایک نہ ختم ہونے والے سلسلہ ہے اور کتنے عرصے پر وہ محید ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے یعنی ایک امیجنیشن یا تصور سے بھی زیادہ لمبا ہے وہ عرصہ جو ہوگا اس دن قیامت کا تو شاعر نے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ قیامت کا سلسلہ جو کہ ایک بہت ہی تغیل عرصے پر مشتمل ہے اسی طرح سے اپنے محبوب کی خوشکامتی کو اس کے ساتھ ملاتا ہے تشبیح کا یہاں استعمال کرتے ہوئے اب یہاں خوشکامتی کیا ہے جی خوشکامتی ہوتی ہے بچوں لمبا قادونا جو اچھا لگے خوش اور قامتی دو لفظ ملائے ہیں شاعر نے قد قامت آپ لفظ سنتے ہوگے تو مطلب اس کا ہے کہ قد یا انچائی اور خوشکامتی کے مطلب اچھا قد یعنی وہ اتنا قد اچھا شاعر کو لگتا ہے اتنا خوبصورت اتنا سرو قد ہے اس کا محبوب جو ہے شاعر کا کہ وہ اس کی خوشکامتی کو قیامت کے سلسلے سے منسلک کرتا ہے کہ جس طرح وہ ایک انتہائی طویل عرصہ ہے اسی طرح سے میرے محبوب کا قد یا اس میں بھی تیری کا لفظ آیا ہے تو شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب تیری خوشکامتی جو ہے تیرا جو سرو قد ہونا تیرا اتنا انچا لمبا ہونا یہ جو ہے وہ قیامت کا سانیہ جو ہونا ہے اس دن جو طویل ہوگا اس سے مل رہا ہے اتنا طویل قد ہے تیرا تو شاعر کو اپنے محبوب کا قد بہت ہی اچھا لگتا ہے اور اس کو وہ ایک بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے اس وجہ سے اس کو قیامت کے سانیہ سے منسلک کیا ہے کہ وہ ایک طویل عرصہ پہ مجھ سے مل رہا تھا اور میرے محبوب تیرا قد بھی اسی طرح سے ہی طویل ہے اس سے آگے جو شعر ہے بچوں اس کو ہم اب پڑھتے ہیں یہ جو ہے یہ شعر ہے مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے بچوں اس شعر میں بھی شاعر نے اپنے محبوب کے بارے میں ہی یہ کہا ہے مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا دل ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے اب یہاں دو طرح سے ملنے کی بات ایک تو ہے ملنا جو ملاقات کرنا ہوتا ہے اور ایک ملنا وہ ہے جو کوئی چیز بند کسی کو مل جائے یعنی وہ اسی کی ہو جائے تو جیسے کوئی کہ کوئی مجھے یہ چیز ملی ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ملی ہے میرے پاس اور یہ میری ہے تو اس اس طرح سے شاعر نے اس دو ملنے جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے یہاں سے اور ایک ہوتا ہے تیسرا بھی ہوتا ہے ملنا وہ ہوتا ہے ملنا جلنا کسی چیز گئے دوسری چیز سے ملنا جلنا جو ہوتا ہے ایک جیسا ہونا پہلا جو اس میں ملنا ہے مل کے بھی اس میں ہے ملاقات کا ذکر کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ ملاقات بھی کرتے ہیں میرا محبوب مجھ سے ملاقات بھی کرتا ہے اور کیسی ملاقات کرتا ہے جو کبھی نہیں ملتا یعنی مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا یہ اپنے محبوب کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے ملاقات تو کرتا ہے بظاہر دیکھنے میں تو وہ مجھ سے مل رہا ہے لیکن وہ میرا کبھی نہیں ہو سکا وہ کبھی میں ایسا ایسا مجھے نہیں ملا کہ میں کیا سکوں کہ یہ میرا ہو گیا ہے یعنی وہ کبھی نہیں ملا مجھ سے آج تک میں اس کو ملنے اس کو پانے کی کوشش میں لگا رہتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ مجھے مل جائے لیکن وہ مجھے نہیں ملتا اس طرح سے کہ میں اس کو اپنا کہہ سکوں یا میں یہ کہہ سکوں کہ میں اس کا ہوں یا وہ میرا ہے تو اس طرح سے کبھی بھی نہیں ملا موجہ اگرچہ ملاقات کرتا ہے لیکن ملاقات کا بھی کوئی فائدہ نہیں وہ جب میرا نہیں ہو سکتا تو پھر خالی ملاقات ہی ملاقات ہوتی ہے بس دوسرا مشرہ ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے شہر کہتا ہے کہ وہ اگرچہ میرا نہیں ہوتا میرا نہیں ہو سکتا اور ملاقات کرنے کے باوجود بھی میرا کبھی نہیں ہوا اور کبھی مجھے اپنے دل کی بات نہیں بتائی اور کبھی میرے دل کی بات نہیں پوچھی لیکن میرا دل پھر بھی ایسا دل ہے ایسا بے وکوف دل ہے کہ اسی پہ مرتا ہے اسی کو ہی ٹوٹ ٹوٹ کر اسی سے ملنا چاہتا ہے ٹوٹ کر کہا کیا مطلب ہوتا ہے بچو ٹوٹ کر کا مطلب ہوتا ہے انتہائی شدت کے ساتھ جیسے کسی چیز پر ٹوٹ پڑنا دشمن پر فوج ٹوٹ پڑے یا کوئی بوکا کھانے پر ٹوٹ پڑے تو ٹوٹ پڑنا کہ انتہائی شدت کے ساتھ چانا کسی کو یہاں شاید نجم مراد لیا ہے تو کہہ رہا ہے کہ یہ میرا دل انتہائی شدت کے ساتھ جس طرح کوئی ٹوٹ پڑتا ہے تو میرا دل بھی اپنے مغوب کی چاہت پر ٹوٹ پڑتا ہے اور اس کی چاہت میں ہر چیز بھول جاتا ہے اور اسی سے ملنا چاہتا ہے وہ جس طرح سے بھی ملے بس مجھے ملے خالی ملکات ہی کرے لیکن ملے اسی کو یہ دل شعر کو اس شعر میں اپنے دل پر ایکچولی کابو نہیں ہے وہ بے باسہ ہے اپنے دل پر اتھو مجبور ہے اور اپنے مغوب سے کسی نہ کسی صورت میں تعلق بنائے رکھنا چاہتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹوٹ کر اسی سے ملتا ہے یعنی دل جو ہے اس پر اس کا بس نہیں ہے وہ ہمیشہ اپنے مغوب سے ملکات کرنا چاہتا ہے اگلے پیچ پر چلتے ہیں بچو کچھ اشار ہمارے اگلے پیچ پر ہیں یہ آگیا ہمارے بعد نیکٹ پیچ اس میں آئے کاروبارے جہاں سمرتے ہیں ہوش یا بے خودی سے ملتا ہے اس میں بچو دو الفاظ ہیں جو ذرہ تین الفاظ بلکہ پہلا اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے کاروبارے جہاں کاروبارے جہاں کا مطلب ہے دنیا کے کاروبار اور پھر آگے لفاظ ہے سمرتے ہیں سمرنا سے ہے سمرنا کا مطلب ہے بہتر ہونا پہلے سے بہتر ہو جانا ترقی کرنا آگے بڑھنا بہتر ہو جانا اور دوسرا جو مصر ہے اس میں ہے ایک لفاظ بے خودی بے خودی کا مطلب ہے آپے میں رہنا نہ رہنا جذبہ سے مراد ہے کہ جذبے اور جوش کے ساتھ کوئی کام کرنا تو یہ جو ہے اس طرح سے اب ہم اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں آئیڈیا کیا دیا ہے شاعر نے اس میں یہ لکھا ہے کہ دنیا کے کاروبار سمرتے ہیں کاروبارے جہاں سمرتے ہیں کا مطلب ہے دنیا کے کاروبار ترقی کرتے ہیں سمرنا میں نے بتایا بہتر ہونا یعنی ترقی پانا تو دنیا کے کاروبار بھی ترقی پاتے ہیں کب ترقی پاتے ہیں یعنی دنیا کے کاروبار ترقی اسی وقت ہی کرتے ہیں ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے سے مراد ہے کہ ہوش یعنی اکل اور بے خودی یعنی جذبہ یعنی دماغ اور جذبہ ہوش اور بے خودی یہ جب آپس میں ملتے ہیں دونوں سے مل کے کام لیا جائے ایک طرف اکل سے کام لیا جائے اس طرف اس میں جذبے کو شامل کر دیا جائے کہ نہیں یہ کرنا ہی کرنا یعنی یہ کام میں نے کر کے چھوڑنا ہے تو یہ لگن ہو تو وہ کام جو ہے ترقی پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی پھر انسان کی مدد کرتا ہے کیونکہ کوئی بھی اچھا کام جو دنیا میں ہم کریں یا دین کے لئے کریں اس کے لئے اللہ سے مدد ضرور مانگنی چاہیے اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے اور پھر اس میں اکل اور اپنا جذبہ شامل کریں اور اس کو انتہائی لگن کے ساتھ کمیٹمنٹ کے ساتھ کہ یہ کام ہو کے رہے گا انشاءاللہ اور میں کر کے رہوں گا انشاءاللہ تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اور وہ کام بہتر ہو جاتے ہیں تو دنیا میں جس نے بھی ترقی کی ہے اس نے ان دونوں چیزوں کو ملایا ہے اور ہمیں بھی کسی کام کو بھی ایون کے ہماری یہ اپڑائی کا سلسلہ ہے ہمارے امتحانات کا سلسلہ ہوتا ہے ہمارے گھر کے کاروبار کا سلسلہ ہوتا ہے ہمارے اپنے والدین کا ہاتھ بٹانے کا سلسلہ ہوتا ہے تو یہ سارے کام جو ان میں بیٹریہ آتی ہے اگر ہم اس میں یہ دونوں چیزیں شامل کریں یعنی اکل سے بھی کام لیں کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ساتھ اس میں جذبہ شامل کریں کہ بس اب کرنا ہے تو یہ کر کے ہی چھوڑنا ہے تو یہ دونوں چیزیں جب ہم آپ مسئلہ میں ملائیں گے تو انشاءاللہ کاروبار جو ہے کوئی بھی کام ہو دنیا کا وہ آگے بڑھے گا ترقی کرے گا آخری شعر ہے بچوں کہ روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے اب اس میں روح اور دل یہ دو چیزوں کا ذکر کیا ہے شاعر نے روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے ایکچوری تو جو محبت اور یہ عشق کے جذبات ہیں زیادہ تار ان کو دل کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے لیکن شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ محبت اتنا نیک اور پاک جذبہ ہوتا ہے کہ یہ مزہ دبالا ہو جاتا ہے اگر اس میں روح کو بھی مزہ آنا شروع ہو جائے اب روح کو مزہ کب آ سکتا ہے روح جو ہے روحانی تعلق سے اس کو مزہ آ سکتا ہے روحانی تعلق پر اللہ کی ذات سے ہو سکتا ہے یعنی عشق اگر ہم عشق حقیقی اس سے مراد لیں تو بات زیادہ آسان نہیں سے سمجھ جائے گی کہ اگر ہم اللہ کی ذات سے عشق میں ڈوب چائیں اور کوئی ایسا کام کرنے کا سوچ بھی نہ سکیں کہ جس سے اللہ ناراض ہو یا اللہ کے ناراض ہونے کا اندیشہ بھی ہو تو پھر مزہ آتا ہے اس محبت کا اور دل بھی ہمارا یہ اللہ سے اید لگ جائے اور اللہ کی محبت میں ہی اللہ کے ذکر میں ہی اس کو سکون ملنا شروع ہو جائے تو پھر نہ صرف دل کو مزہ آتا ہے بلکہ روح کو بھی مزہ آتا ہے اور اصل زندگی کا مقصد بھی انسان تبیہ اصل کر سکتا ہے جس مقصد کے لئے اللہ تعالی نے انسان کو زمین پر بھیجا وہ مقصد جو ہے وہ تبیہ اصل ہو سکتا ہے جب اللہ کی ذات سے عشق کریں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ان کی اطاعت میں اپنے زندگی گزاریں تو اپنے دین کے ساتھ محبت اپنے رسول کے ساتھ محبت اور اپنے اللہ کے ساتھ محبت یہ اگر محبت ہمارا دل کرنا شروع کریں تو روح کو جو سکون اور مزہ آئے گا اس کا دنیا میں کسی لفظ سے اس کو ادا نہیں کیا جا سکتا وہ ایک عمر ہو جائے گی محبت انسان کی جو ہوتی ہے چبچو یہ تشریح ہم نے کیے لیکن میں آپ کو یہ بتا ہوں تشریح کرنے کے بعد مشکوں کا جو سلسلہ ہے پہلے میں نے آپ کو دو ٹاپکس پہ لیسن دیا ہے ایک تھا ایک نظم تھی ہماری فاطمہ بن تبداللہ جو علامہ اقبال نے لکھی تھی اور میں نے اس کی پوری آپ کو تشریح کر کے بتائی تھی اور اس میں ہونگوار کی طور پر آپ اس میں یہ شامل کریں کہ آپ نے اس کے ایکسرسائزیں جو ہیں ان کو نہ صرف آپ نے نوٹ بک پہ لکھنا ہے بلکہ آپ نے ان کو اچھے طریقے سے تیار بھی کرنا ہے تاکہ جب آپ سکول سے واپس آئیں تو آپ کے کاپیاں کمپلیٹ ہوں اور ان میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہوں پھر جو میں نے آپ کو غزل پڑھائی حسرت موانی کی مصیبت پی رہت فضا ہو گئی ہے اس کی ایکسرسائزز بھی آپ کے ہونگوارت میں شامل ہوں گی اور ان میں جو ہے وہ آپ لکھیں گے اس میں اپنی کاپی پہ اور ان میں آپ اس کو جو ہے اس کو یاد بھی کریں گے اور ذہن میں بٹھا کے آئیں گے اور تشریح جو ہے اس پر آپ بڑی بار بار سو سنیں بار سو سنیں کیونکہ جو استاد کی بتائی ہوئی تشریح ہوتی ہے وہ ذہن میں رہ جاتی ہے لیکن کتابوں سے پڑا ہوا جائے وہ ذہن سے مہر ہو جاتا اکثر تو اس اگر نظم کو ہم دیکھیں تو اس کے یہ جو ہم نے ابھی غزل پڑھی ہے تو اس کی خصائد ہمارے سامنے ہیں یہاں کچھ ایک دو چیزیں بتانی ضروری ہیں ایک ہے اس میں مطلع اور ایک ہے اس میں مکتا بچوں مطلع جو ہے وہ غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں جس میں جس طرح مطلع کا لفظ ایکچولی تلو ہونے سے نکلا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ جہانی جہاں سے غزل جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے اس پہلے شعر کو یہ مطلع کہا جاتا ہے بچہ حرکت ہے کہ اس کے دونوں مصرے میں آپس میں ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوں اب یہ کافیہ اور ردیف جو ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ردیف ہوتے ہیں غزل کے پہلا جو شعر ہے اس کو دونوں مصروں کے آخر میں یہ ریبیٹ ہوتے ہیں اور پھر غزل کے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں یہ ریبیٹ ہوتے ہیں تو ردیف جو ہے وہ سب سے آخر میں ہوتی ہے اور یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہو گہو درائے جاتے ہیں تو اور جو ہوتا ہے کافیہ کافیہ ردیف سے پہلے ہوتا ہے یہ آپس میں ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں یہ اس میں میں بتاؤں ہوں اب مطلع اور مکتہ کے بارے میں تو مطلع جو ہے وہ ہوتا ہے جہاں سے غزل شروع ہو جاتا ہے یعنی پہلا شعر اس کو مطلع کہتے ہیں وہ آپس میں اگر ہم کافیہ اور ہم ردیف دونوں چیزوں اس میں موجود ہونی چاہیے ہیں اور اس کے بعد ہے مکتہ مکتہ بیٹو میں بتا دوں مکتہ جو ہے وہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے اس میں ایک شرط ہوتی ہے مکتہ بننے کے لیے کہ صرف وہ آخری شعر نہ ہو بلکہ اس آخری شعر ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں شاعر کا اپنا تخلص بھی شامل ہو مثلاً التاف سے ان کے ساتھ حالی لگا ہوا ہے اور اسی طرح سے مولانا حضرت محانی جو ہے ان کے ساتھ محانی لگا ہوا اور اس طرح سے جگر مراد آبادی جو ہے ان کا جگر جو ہے وہ ان کا مطل بھابنا وہ ہے تخلص تو یہ آپ نے کرنے ہیں آپ نے یہ مشکہ کرنی ہیں کیونکہ ان میں یہ چیزیں پوچھا گئیں ہیں امت اللہ کے بارے میں پوچھا گیا ہے اور یہ سوالات ہیں ان کے میں نے سب آپ کی تشریفیں ان کو یہ جوابات آپ کو بتا دیئے اور جملے آپ نے بنانے ہیں یہ تذکیر و تانیس کا جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ کوئی لفظ جو ہے وہ ثابت ہو کہ یہ مذکر ہے یا مونس ہے وہ آپ نے واضح کرنا ہوتا ہے خالی جملہ بنانے سے اگر آپ یہ کہیں آدمی کا جیسے آدمی ہے تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ایک آدمی ہے تو یہ جملہ خلاتا ہوا کیونکہ اس سے واضح نہیں ہوتا کہ آدمی مذکر ہے یا مونس تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں ایک آدمی سے ملا یا ایک آدمی مجھ سے ملا تو ملا جو ہے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ مذکر ہے تو اس طرح سے آپ نے یہ جملے بنانے ہیں بچوں تمام جملے جو یہ واضح کریں کہ یہ جو لفظ ہیں یعنی آدمی دل صدر منسی کے آمد یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ مذکر ہے یا مونس یہ جملے سے واضح کرنا ہے ٹھیک ہے آگے مشکوں میں اس میں یہ ایم سی کیوز وغیرہ ہیں اس میں آپ نے یہ ان کے سارے اپنے نشان لگانے ہیں میں ساری باتیں بتائی ہیں آپ کو ریکال کرنا ہے اور وہاں سے سن کے دوبارہ سے اپنے اس کو پور کرنا ہے یہ خواہ دیجئے گے ہیں یہ بھی آپ نے کرنی ہے کافیہ میں نے بتا دیا یہ لکھا ہوا کسی شعر کے آخر میں آنے والے ہم وزن اور ہم الفاظ بھی ان کو کافیہ کہتے ہیں اگر شعر میں ردیف بھی ہو تو ردیف کا مونہ لازمی نہیں تو کافیہ ردیف سے پہلے آئے گا اب یہ اس میں ہے اور ردیف اور کافیہ کے بارے ہمیں بتایا گیا میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کو آپ پڑھیں گے تو مزید آپ کو یہ سمجھائے گی کہ میں نے آپ کو یہ سمجھا دیا ہے ٹھیک ہے بچوں تو آج کا یہ لیسن ہے اب آپ نے صرف جو اس میں بات میں نے آپ کو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جو پہلے لیسن دیئے ہیں دونوں آپ کو میں نے نام بھی لیے ان کے فاطمہ بین دبداللہ اور مسئیبت بھی رات فضا ہو گئی ہے ان کی مشکیں بھی اسی طرح سے آپ نے حال کرنی ہیں یہ چار اسطلاحات ہیں جو بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں شائری میں ایک مطلع ایک مقتہ اور ایک کافیہ اور ایک ردیف چاروں کا میں نے مقصر آئیڈیا دی ہے ڈیٹیل میں کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ نے ان کو یہاں سے پڑھنا ہے سمجھنا ہے اور اس قابلیت حاصل کرنی ہے کہ آپ ان کو امتحان میں ان کے بارے میں کوئی بھی سوال آئے تو آپ جواب دے سکیں ردیف کے بارے میں تھوڑا سا اور بتا دوں کہ ردیف جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتی کسی غزل میں یا نظم میں لازمی ہو لیکن کافیہ کے بغیر شائری نہیں ہوتی کافیہ لازمی ایسا ہوتا ہے تو ردیف میں پھر رپیٹ کروں کہ یہ وہ 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 الفاظ ہوتے ہیں مثلا سے ملتا ہے جو جیسے کہ ابھی ہم نے جو وزن پڑھی اس میں سے ملتا ہے ہاتھر میں آتا ہے تو سے ملتا ہے ہر شیئر میں آرہا ہے اس لیے وہ ردیف ہو جائے گی کیونکہ وہ خوب خوب سے طرح سے لفظ درہ جا رہے ہیں اور اس سے پہلے جو لفظ ہم وزن ہے وہ ہم وزن الفاظ ہے وہ کافیہ ہو گئے تو یہ اس میں آپ نے یہ کرنا ہے آج کے لیے اتنا ہی السلام علیکم اللہ حافظ